کن فیقن کن سے فیقن کا سفر تک پہنچنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے کیونکہ سب کچھ اللہ پاک کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو ہمارے تک دی بدل دے وہ چاہے تو ابھی اسی وقت ہمیں ہماری من پسند چیز سے نواز دے بات ساری اخین کی ہے اور سب اسی کے اختیار میں ہیں لیکن دعا کا راستہ اس نے دیا ہے ہم نے دعا کرتے رہنا ہے چاہے حالات جیسے بھی ہو کتنی رکاوٹ نظر ہے ہم نے دعا قداما نہیں چھوڑنا کیونکہ کیونکہ کن سے فیقن ہونے میں دیر نہیں لگتی آپ میں کچھ تو خاص ہے تب ہی آج آپ ایک بات یاد کریں آپ اللہ کو کب کب یاد کرتے ہیں جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تب یا کسی خوشی کے موقع پر یا پھر جب بھی اللہ آپ کو اللہ یاد آجائے تب جیسے بیٹھے بیٹھے اگر چھوٹا سا کام نہیں ہو رہا تو اللہ پاک سے یہ دعا کر لینا کہ اے رہے اللہ پاک میری یہ مشکل ہو گئی ہے اس کو حل کر دیں تیرے سوا کوئی نہیں جو مدد کر سکے میرے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا آپ بھی اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اگر آپ دن میں کئی دفعہ اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں تو یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ تعالی بھی آپ سے محبت کرتا ہے وہ جب آپ کو یاد کرتا ہے تب ہی اس کو پکارتے ہیں اور وہ میرا اللہ بڑے غور سے آپ کی پکار کو سنتا ہے دیکھو میرا یہ بندہ کیسے مجھے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پکار رہا ہے اور ایک بات یاد رکھیں یاد رکھیں اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد رکھتا ہے یہ دن میں کئی دفعہ اس پاک رب کو پکارنا ایسے یہ تو نہیں ہے آپ میں کچھ تو خاص ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا کہ آپ اس کو ہر روز ہر وقت پکاریں یہ اللہ کا آپ پر خاص کرم ہی تو ہے اس کرم کا اب آپ نے فائدہ اٹھانا ہے جتنا ہو سکے اس پاک رب ہی تصویح بیان کرنی ہے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کو اپنی زبان پر جاری رکھنا کوئی بھی چیز دیکھیں جو خوبصورت ہو تو ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے اللہ پاک کا نام آپ نے اپنی زندگی میں ہر اچھے اور پاک مقام پر استعمال کرنا ہے کیونکہ اللہ پاک ہے دے شب